الحمدللہ حب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد محتر میرے دینی بھائیوں جیسا کہ ہم لوگ زکاة الفطر کے بارے میں تفصیلی باتیں سنیں گے بلکر اعلان کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُ الزَّكَا وَآتُ الزَّكَا اس کا جو عموم ہے یعنی اس کا جو حکم ہے زکاة الفطر زکاة الفطر اور زکاة میں فرق ہمیں معلوم کریں گے پہلے زکاة نساب کو پہنچنا اور ایک سال گزرنا وہ زکاة مالداروں کے پر فرض ہے اور زکاة الفطر کیسا ہوئے تو ایک دن کا کھانا بھی اور ضروریات بھی سب چیزیں بھی آدمی کے پاس ہے اور تھوڑا بچھ رہا ہے ایسے آدمی کے پر بھی زکاة الفطر واجب ہے سمجھنا ایک دن کا کھانا ضروریات کپڑے سب چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بچ رہا ہے تو ایسے آدمی کو پر زکاة الفطر ضروری ہے تو زکاة الفطر یہ کب فرض ہوئی ہمیں سنے تھے اس سے پہلے دو ہجری میں یعنی مدینہ کو جانے کے بعد اللہ کے لئے بھی دو سال کے بعد یہ زکاة الفطر فرض ہوئی تھی اور اس کا معنی کیا ہے زکاة الفطر کا معنی کیا بلے تو رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر ایک مرد عورت بچے حتیٰ کے ماں کے پیٹ میں پلنے والے چار مہینے کے بچے کے اوپر بھی زکاة الفطر ادا کرنا ہے جسے جنین بولتی حاملہ عورت اور چاند دیکھنے کے بعد چاند دیکھنے سے پہلے بھی آدمی چاند دیکھنے کے بعد اگر انتخال کر گیا یعنی رمضان پورا تھا زندہ چاند دیکھنے کے بعد انتخال ہو گیا ایسے آدمی کے بارے میں بھی زکاة الفطر نکالنا چاہیے زکاة الفطر کا مقصد کیا مقصد کیا بڑے تو زکاة الفطر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی جو بخیلی ہے وہ ختم کرنا پہلی چیز دوسری چیز کیا بڑے تو جو بھی رمضان ہمیں گزارے ہیں روزے رکھے بہت ساری عبادتیں کیے اس میں کبھی کبھی سستی ہوئی کبھی کچھ غلط باتیں بولیں زبان سے بے خدا باتیں بیکار باتیں بولیں تو ایسے لغویات دن سے ایسے لغویات سے اللہ پاک کرتا ہے دھو دیتا ہے یہ دوسرا اور تیسرا فائدہ یہ کہ مسکینوں کو غریبوں کے پاس کھانا پہنچنا یعنی بولیں تو ان کے پاس ان کا مال پہنچنا زکاة الفطر کا بڑا مقصد یہ کہ غریبوں کو خوش کرنا پیسے بھی یا کچھ کھانا وغیرہ پہنچنا یعنی بولیں تو ان کو خوش کرنا یہ بھی ہے اور پانچھویں بات یہ کہ الفت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں الفت پیدا ہوتی ہے کیوں بلے تو اللہ بنیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ زکاة الفطر کو تم مالداروں کے پاس یا جو بھی حیثیت والے ہیں تمام لوگوں کے پاس لو انہی کے غریبوں میں تقسیم کرو یعنی مسلمانوں بھی زکاة الفطر غیروں کو دینا جائز نہیں ہے مسلمانوں ہوئی میں تقسیم کریں مسلمانوں کے اندر ہی اس کو ادا کریں اسی طرح زکاة الفطر کے بارے میں کب فرض ہے یعنی اس کی جو فضیلت ہے فطر کے ذریعے سے روزہ دار کے لغویات دور ہو جاتے ہیں یعنی پاک ہو جاتے ہیں بےہودہ باتوں سے اور اس کا فائدہ بڑا فائدہ یہی کہ خوراک یعنی کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں ضروریات جو بھی ہے غریبوں کے گھر تک بھی پہنچنا یہ بڑا فائدہ ہے کب ادا کرنا بھرے تو کب ادا کرنے کے سنسلے میں تین روایت ہیں پہلی روایت کیا بھرے تو افضل یہی ہے کہ چاند دکھنے کے بعد عید کو جانے سے پہلے پہلے آگا تھا فضیرت بہت زیادہ ہے اس کی اور ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی زکاة الفطر دے سکتے ہیں اب عید کے بعد آدمی دے رہا تو ایسے آدمی کے لئے مقروح ہے اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہاں بہت زیادہ ضروری ہے زفر میں تھا یا بیمار تھا یا کچھ نہیں انتظام ہو جا کچھ بھی نہیں ہو سکا وہ قضا میں ہوتا قضا بھولے تو جیسے ہمیں نماز چھوڑ دیئے مغرب کے نماز ختم ہو گئی مغرب کے نماز نہیں پڑے ہمیں مغرب کا وقت ختم ہو گیا عشاء کے وقت میں داخل ہو گئے تو اسے قضا ہو گئے اب مغرب کے نماز پڑھ رہے ہیں تو قضا تو گو جا قضا کے ٹائپ میں اللہ عجر دے سکتا ہے اللہ عجر دینے میں یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں بلکہ نیت کو پکڑ کے اللہ ثباب دیتا عجر دیتا زکاة الفطر کل لوگوں کے اوپر واجب ہے تو ہر ایک مرد مسلمان بچہ عورت ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے ابھی میں بتایا کہ ایک دن کا بھی خوراک کو کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں ہوں اس کے علاوے بھی اس کے پاس کچھ بچ رہا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر زکاة الفطر واجب ہے اب رہی بات زکاة الفطر امیر اور غریب دوروں کے اوپر سے زکاة جو نساب کو پہنچنے کا ہے وہ مالداروں کے اوپر ہے غریبوں کے اوپر نہیں ہے مگر یہ کیسا ہے یہ غریب کے اوپر بھی فرض ہے غریب کے اوپر بھی ضروری ہے غریب ہے آدمی وہی مساء کہ ایک دن کی خورا کھانے پینے کی چیزوں سے بڑھ کر کچھ بچ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے ہاں اب بیوی میاں بیوی ہیں میاں بیوی میں شوہر غریب ہے اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس دھنگ سے کھانا پینانے کپڑے نہیں بیوی کے پاس اچھے خاص سے کپڑے تو بیوی کیا دے سکتی گیا تو سیم معاملہ زکاة میں بھی ہے ایسا ہی شوہر اگر غریب ہے تو بیوی مالدار ہے بیوی کے پاس سننے وغیرہ ہے تو بیوی زکاة شوہر کو دے سکتی ہے تو ایسا ہی زکاة میں بھی دے سکتی آج کل ماحول میں ایسا ہمارا کو نظر نہیں آتا ہاں اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں ایسا بھی ہو تو بیوی اگر مالدار ہے پیسے والی ہے شوہر کو کچھ نہیں دے رہی تو زکاة میں بھی دے سکتی ہے اگر کماتا نہیں یہ شوہر کیا بھی کوئی کام نہیں کرتا ایسا بھی ہو سکتا ہے نافرمان بات سنتا نہیں بات دنگ سے نہیں کرتا ہے یعنی بہت عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں دیوانہ بھی اگر ہے منٹل بھی اگر ہے کوئی جیسے ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہو رہا کہ بچہ ہے چھوٹا بچہ ماسوم بچہ اس کے طرف سے زکاة ہمیں تلزے نا ہاں یہ بات یاد رکھنا زکاة و فطر کے بارے میں کہ ہمارے پاس پلنے والے یعنی ذمہ دار جیسے والی سرپرست بولتے ہیں سرپرست کے اوپر تمام گھر والوں کی طرف سے زکاة و فطر ادا کرنا ہے یہ گھر والے کو پر ذمہ داری ضروری ہے گھر والے گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہتیں جو بھی لوگ ہیں بچے ہیں بیٹے بیٹیاں یا بہو بیٹا ایسا جو بھی ہیں سرپرستی میں ہیں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں بول کر باپ کو بولنا ہے دیکھو بھئی میں اپنی طرف سے دے دے رہا ہوں میں گھر میں رہا ہوں ایک ہی دستہ خان ہا ہے ہمارا ایک ہی چھ گھر میں ہم کھاتے پیتے ہیں مگر میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں تمہیں تمہارا دے دارتا ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر عزازت لے کر دیں نہیں ایک ہی دستہ خان ہے باپ اکیلا گھر کا سرپرست ہے ذمہ دار ہے تو باپ کے آگے سو اب کی طرف سے زکاة و فطر ادا کریں تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ذمہ داری ہے کہ باپ ادا وہ سرچنگ کرے کون کون گھر کے اندر ہیں کتنے افراد ہیں کتنے افراد کے طرف سے زکاة و فطر ادا کرنا ہے یہ سب دے گئے اب اسی طرح زکاة و فطر مالک کے اوپر جیسے کام کرنے والے لوگ نوکر آدھا دن کام کر کے جاتے ہیں یا دکان میں کام کر رہے ہیں یا کمپیلی میں کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری نہیں جیسے ابھی میں بتایا سرپرست تو وہ گھر کی حد تک ہے گھر کے اندر ایسا بھی نوکر ہے کہ پورا دن کام کر رہا پورا دن جیسے گلاموں کا زمانہ تھا پہلے عرب میں تو ایسا اگر ہے کہ پورا دن کام کرتا ہے تو اس کے اوپر زکاة و فطر نکالنا مالک کی ذمہ داری ہے بس سمجھ رہے ہیں گھر کے آدمی جیسے آج کل ہمارے پاس کیا ہو رہا آتی کام کرتا ہے چلے جاتے آدھا دن بھردی نیوڑے دن بھردی کام کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر زکاة و فطر نہیں ہاں ایسے بھی ہے کہ کچھ لوگ آئے رمضان پر مہمان منگو بٹھے پورا رمضان مہمان منگو بڑھ گئے تو ان کے اوپر زکاة و فطر نکالنا ہے نہیں ہے زکاة و فطر چھوڑو ان کی جو مہمانی ہے وہ تو صدقہ مہمانی تین دن ہے بس تین دن کے علاوہ جو بھی کھاتے پیتے ہیں وہ صدقہ ہے ان کے لئے انہوں نے اب رہ رہے ہیں پورا رمضان پورا مہینہ ان کے پاس کھانے پینے کے لئے نہیں ہے تو اگر ایسا ہے تو وہ مستحق ہے زکاة و فطر گھر میں مہمان منگو بٹھیں گھر نہیں ہے گھر آئے بھی تو کچھ بھی کھانے کی ضروریات چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے گھر میں مہمان منگو بٹھیں تو ان کو زکاة و فطر دینا ہے انہوں مستحق ہے نا ہمیں نکال کو دینا ہے تو ان کی طرف سے دینا نہیں ہے ان کو دینا مطلب وہ گریب اگر ہیں اتنے گریب ہیں اسی طرح کفالت یعنی کفیل جیسے تمام لوگوں کی طرف سے کفالت کرنے والے سرپرست آدمی ذمہ داری لے کہ پوروں کی طرف سے زکاة و فطر ادا کرے اب اسی طرح زکاة و فطر کے اوقات ابھی میں بتایا کہ عید سے پہلے تین روایت میں بول رہا تھا پہلی روایت کیا فضیرت والی روایت کہ عید سے پہلے پہلے عید کو جانے سے پہلے پہلے دے دینا ایک دن پہلے بھی آدمی دے سکتا ہے اور دو دن پہلے کی یہ روایت ہے مگر افضل یہی ہے کہ اس کو عید کو جانے سے پہلے دے دے عید کو جانے سے پہلے ادا کر دیں کتنا دینا ہے زکاة و فطر اس معاملے میں حجیث میں آتا ہے کہ اللہ حبیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابھی یہ حجیث ہے کہ ایک سا خجور جاؤ یا جو اناج وہ کھاتے ہیں اس وقت وہ نکالے ایک سا سا جیسے مات مات ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس پڑی وغیرہ آجی پڑی وغیرہ ہوتا ہے ایسے عرق کے اندر مد اور سا اسی کو ہم لیں اور اسی سے ہم ماں پہ اسی سے ہم باقیدہ زکاة و فطر کو نکالے ہمارا جو بھی کھانا پینا ہے آم اناج ہمارے آس پاس جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں نکال سکتے ہیں ہمارے گھر میں کھاتے نہیں دوسروں کے گھر میں اگر ہے ہمارے گھون کے اندر آم ہے یہ اناج کے طور پر وہ بھی نکال سکتے ہیں کتنا نکالنا ہے ایک سا ایک سا چار مد کا ہوتا ہے مد بلے تو چھوٹا آتا ہے اور پوڑی کے جیسا اور یہ سا بلے تو تھوڑا بڑا آتا ہے چار مد کا ایک سا بنتا ہے اس کا اگر توڑن کا حساب اگر ہمیں لگا رہی تو ہمارے پاس دو کلوں سے بڑھ کر باس چیزیں ایسی ہی کہ ہلکی ہوتی دو کلوں چاریز گرام ایسا ہوتا ہے باس جگہ ایسی بھی ہوتا ہے کہ اڑے کلوں ہوتا ہے باس جگہ ایسا ہی ہوتا ہے دو کلوں سے بڑھ کر سوئنٹی فائی پرسنٹ بھی ہوتا ہے پہنے تین کلوں باس جگہ تین کے جی بڑھتا ہے الگ الگ جگہ اب چامل کا جو وزن ہے مکعی کا وزن کم ہے اس سے نہیں تو وزن کے حساب کو چھوڑ کر سا کو ہمیں لے اصل حدیث ہی ہے سا سے ہم ماپ کر دینا یہ اصل حدیث ہے اناج کو سا سے ماپ کر دینا اب ہمارے پاس جو عام کھانا ہے ہمارا چامل تو چامل کا حساب اگر ہم لگائیں تو اڑے کلوں تو فکس نہیں ہیں دیکھنا پہتے ہیں وزن کیا ہے اس کو دیکھنا ہے باقی دا دیکھ کر ہی ہمیں فکس کرنا تو اب زیادہ بھی اگر ہوا تو بعض جگہ یہ بھی آیا کہ دو کلوں سے بڑھ کر ستر گرام بھی بن رہا ہے تو تین کیجئے ہی دے دیں یہ اس کا بھی حساب لگاتے ہیں تو سا اصل ہے سا کی حدیث ہے تو ہم حدیث کو اوپر عمل کرنے کے اوپر ہم جائے اسی طرح کیا دینا بلے تو وہی حدیث ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مِن اوصَتِ مَا تُتِعِبُونَ اَحْلِكُمْ یعنی تو یہ آیت کا مطلب ہے آیت کا ترجمہ ہے اور گلے وغیرہ یعنی جو بھی تمام ہمیں کھانے پینے کے معاملات میں اس میں کیسے ادا کرنا بلے تو سوات لوگ یعنی گھر کے دس افراد ہیں بلے تو دس افراد بھی لے جا کر ایک ہی آدمی کو دے سکتے یا دس افراد کا دس آدمی میں یعنی بیس آدمی میں باک سکتے کئی لوگوں کو بھی دے سکتے ہمارا گھر دس آدمی ہم کا ہے تو ہمارے سامنے کئی لوگ ہیں گریب ایسے مسکی نہیں تو ایسے لوگوں کو ہمیں بیس جنہ میں بھی دے سکتے اور دینے بالوں کو دیکھنا ہے کہ کون اس کا قابل ہے قابل مطلب اس کے پاس ایک دن کا کھانا ضروریہ نہیں ہے تو ایسے آدمی کو پر ضروریہ اب ایسا آدمی ہے کہ مقروض ہے قرص سے دو چارہ دور زیادہ پریشان ہے قرص سے تو اس کے اوپر لینا اور دینا کیسا ہے زکاة الفطر دینے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پاس مال آتا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک دن دو دن کا کھانا ضروریہ الحمدللہ کوئی تکلیف کے وقت آرہی روز بھی جھگڑے روز بھی آدمی مقروض ہے روز بھی کسی طرح سے پریشان ہے تو اسے لینا چاہے زکاة الفطر لینے کا مستحق ہے تو خرص والے کے معاملے میں جو بھی باتیں زکاة الفطر کے بارے میں میاں بیوی کے سلسلے میں اور زکاة الفطر کے دینے کے بارے میں جتنے بھی باتیں ہیں جو مختصر مسئل مسائل کر اس کے علاوہ اور بھی آپ کو بول سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ قرآن حدیث کے روشتے سے پہلے افضل کیا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد سے عید کو جانے سے پہلے زکاة الفطر دینا ہے تو آپ فورا اگر جا سکریں دور ہے گھر یا کوئی آپ بولے جیسے مرد حضرات کوئی بھی نہیں نکالنے والے پورے گھر کے طرف سے انتظام کرنے والے کوئی انداز میں گھری گھر گھر با خید آٹو لگا کر دھون 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 دیتے ہیں یہ آسان ہے طریقہ یہ بھی مشکل ہو آدمی کو بلے تو یہ ہمیں چامل کھاتی ہیں بھئی یہ چامل کھا رہی ہیں آپ کے پاس چامل کا موٹا ہے تو دے سہولت مجبوری کے حال سہولت آدمی اس وقت ہی اپنا سکتا ہے انتہائی مجبوری ہے تو کوئی ذمہ دار کو حوالے کریں اور ذمہ دار جیسے مسجد کے اندر ہمارے کوئی ذمہ دار ہیں تو ان کے حوالے کریں آپ کے پاس جو اناج ہے اس میں سے نکال دے رہا سہولت اناج ہی دے رہی پیسے نہیں دے روایت روایت یہ ہے کہ آپ وہی دو اب اس کو جو ضرورت انہیں کر لیتا مطلب اناج انہیں لینے کے بعد بیشت جاگو بیش کو چاہے کپڑے لے چاہے بھر کی کرنبیل بن دے یعنی دوسرے چیزیں دیں اس کی مرضی ہے غریب کی مرضی تو یہ پیسے دینے کی حدیث نہیں ہیں پیسے دینے سے علماء منع کرتے جب جو بات قرآن اور حدیث کے ہمیں سنیں ہی عمل کرنے کے اللہ تحفیق عطا فرمائے آمین یا رب اللہ السلام